فصل في العروض فصل في العروض عروض جمع ہے عرض کی اور عرض کہتے ہیں سامان کو یہ فصل ہے سامان کے بیان میں یعنی ان کی زکاة کے بیان میں تو سونے اور چاندی کے اندر زکاة کتنی مقدار میں واجب ہوگی اور کتنی واجب ہوگی تفصیل گزر گئی اب دوسرا جو تجارتی سامان ہے اس کے اندر کس طرح واجب ہوگی وہ بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں الزکاة واجبتن فی عروض تجارتی زکاة واجب ہے تسامان تجارت کے اندر کائنتم مکانت جو بھی ہو وہ یعنی جس قسم کا سامان بھی ہو جس جنس کا سامان بھی ہو تو سامان تجارت ہو اور جس جنس کا بھی ہو اس کے اندر زکاة واجب ہے ادھا بلغت قیمتها نصابا جب اس کی قیمت جو ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے سونے اور چاندی میں وزن کا اعتبار تھا اور یہاں پر قیمت کا تو جب ان کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے مین الورقی اویز زہبی ورق سے یہاں مراد چاندی ہے چاندی جب کہ اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے چاندی میں سے یا سونے میں سے یعنی سونے اور چاندی کے نصاب تک اس کی قیمت پہنچ جائے تو اس میں پھر زکاة دینا پڑے گی یعنی سامان تجارت ہے چاہے تجارت کے لیے کوئی بھی سامان ہو کپڑے ہیں برطن ہیں اور جانور ہیں جو بھی چیز ہے جب اس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے یعنی اس سامان کی قیمت دو سو درہم ہو یا اس کی قیمت بیس دینار ہو یعنی بیس مسقال ہو اور سال گزر جائے تو اس میں کیا دینا پڑے گی زکاة دینا پڑے گی لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَوَجَهِ حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کے آپ نے فرمایا فیہا اس کے بارے میں لِقَوْلِهَا یہ حدیث میں آیا ہے دوسری عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں صاحبِ حدایہ کہتے ہیں وَلِأَنَّهَا مُعَدَّتٌ لِلِسْتِنْمَائِ اور اس لیے کیونکہ اس کو تیار کیا گیا ہے مُعَدَّتٌ تیار کیا اس لیے کیونکہ اس سامان کو تیار کیا گیا ہے لِلسْتِنْمَائِ نمہ کہتے ہیں بڑھوتری کو افضائش کو اور بابِ استفعال آیا اور بابِ استفعال میں سین جو ہے وہ طلب کے لیے آتا ہے تو استنمہ کا کیا معنی ہوا طلبِ نمہ نمہ کو بڑھوتری کو طلب کرنے کے لیے وَلِأَنَّهَا مُعَدَّتٌ لِلِسْتِنْمَائِ اس لیے کیونکہ اس سامان کو تیار کیا گیا ہے بڑھوتری طلب کرنے کے لیے کہ اس میں زیادتی ہو جائے بِعِدَادِ الْعَبْدِ بندے کے تیار کرنے کے ساتھ یعنی اس کو کس نے تیار کیا ہے نمہ طلب کرنے کے لیے بندے نے یعنی وہ جو تاجر ہے اس نے اس کو کس لیے تیار کیا اس سامان کو نمہ یعنی بڑھوتری طلب کرنے کے لیے کہ مال زیادہ ہو جائے فَأَشْبَحَلْ مُعَدَّ بِعِدَادِ الشَّرْعِ تو یہ مشابہ ہو گیا اس سامان کے اس چیز کے جس کو تیار کیا گیا ہے بِعِدَادِ الشَّرْعِ شریعت کے تیار کرنے شریعت کے تیار کرنے سے جو تیار ہوا ہے بھئی اور شریعت نے کس کو تیار کیا ہے تیجارت کے لیے سونے اور چاندی کو کہ ان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ اس کی ذریعے لوگ کیا کریں گے خرید و فروخ کریں گے تیجارت کریں گے تو جیسے سونے اور چاندی کو شریعت نے تیجارت کے لیے تیار کیا اور اس کے اندر زکاعت واجب ہے تو یہ جو ہے یہ سامان اس کو بندے نے کس کے لیے تیار کر لیا یہ سامانیں تیجارت کو اس کو تجارت کے لئے تیار کر لیا اس نے تو یہ اس کے مشابہ ہو گیا جس کو شریعت نے تیار کیا تھا اور اس کے اندر تو زکاہ تو واجب ہے تو اس کے اندر بھی زکاہ واجب ہوگی کیونکہ یہ اس کے مشابہ ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا تو یہ معنی ہے فَأَشْبَحَ الْمُعَدَّ بِإِعْدَادِ الشَّرِعِ تو یہ مشابہ ہو گیا اس مال جو تیار کیا گیا ہے نمہ طلب کرنے کے لئے بِإِعْدَادِ کس کے تیار کرنے کے ساتھ شریعت کے تیار کرنے سے وَيُشْتَرَتُ نِيَتُ تِجَارَتِ لِيَسْبُتَ الْإِعْدَادُ اور تجارت کی نیت ہونا شرط ہوگا لِيَسْبُتَ الْإِعْدَادُ تاکہ تیار کرنا ثابت ہو جائے بھئے سونے اور چاندی کو تو شریعت نے پیدا ہی کس لئے کیا ہے تجارت کے لئے تو اس میں تجارت کی نیت نہیں دیکھی جائے گی وہ تو ہے ہی تجارت کے لئے بھئے ان کو تو پیدا ہی کس لئے کیا گیا تجارت باقی یہ دوسرے عمال دوسرا عمال اس کے اندر نیت تجارت شرط ہوگی کہ تجارت کی نیت سے اس کو خریدا ہو تجارت کی نیت سے اس کو خریدا ہو تاکہ ثابت ہو جائے یہ کس لئے تیار کیا گیا ہے تجارت یعنی نمہ کو طلب کرنے کے لئے تب یہ مشابہ ہوگا نا اس سونے اور چاندی کے جب یہ بھی کس لئے ہو جائے تجارت کے لئے ہو جائے وہ بھی تجارت کے لئے تو یہ بھی تاکہ ان کے مشابہ تو یہ ان کے مشابہ ہو گئی تب جب اس کے اندر کیا نیت ہوگی خریدتے وقت تجارت کی یہ مانا ہے وَيُشْتَرَتُ نِيَتُ تِجَارَتِ اور تجارت کی نیت شرط ہوگی لِيَسْبُطَ الْإِعْدَادُ تاکہ تیار کرنا ثابت ہو جائے یعنی نمہ طلب کرنے کے لئے تیار کرنا ثابت ہو جائے ثُمَّ قَالَ ابھی صاحبِ قدوری فرماتے ہیں يُقَوِّمُهَا بِمَا هُوَا قیمت لگائے اس سامان کی اس چیز کے ساتھ جو مسکینوں کے لئے زیادہ نفع والی ہے زیادہ فائدے والی ہے یعنی اس چیز کے ساتھ اس کا حساب لگائیں گے جس میں فقراء کا زیادہ نفع ہو ایک نساب ہے سونے کا ایک نساب ہے چاندی کا ایک نساب ہے چاندی اب دیکھئے مثلا سونے کا نساب تولوں میں ہم نے کیا تھا ساڑھے سات تولے اور اس کی قیمت لگائی جائے تو آج کل سونا کتنے کا ہے جی کوئی پینسٹھ ہزار یا اس کے لگ بگ اس کے آس پاس قیمت ہے بھئی تو پینسٹھ ہزار کو ذرا ساڑھے ساتھ سے ضرب دیں کیا آتا ہے پینسٹھ ہزار کو ساڑھے ساتھ سے ضرب دیجئے یہ دیکھو یہ کوئی پونے پانچ لاکھ سے بھی اوپر بنتا ہے پونے پانچ لاکھ سے تم علموہ اتنا مال اس کو پہنچے گا تو اس میں زکاة آئے گی اس سے کم میں زکاة نہیں اب ذرا چاندی ہے ساڑھے باون تولے اس کا نساب ہے اور اس چاندی کا ایک تولہ کتنے کا ہے بارہ تیرہ سو چلیے جو بھی ہے وہ تو پھر پورا حصہ اندازہ ہم لگا رہے ہیں صرف تو ذرا تیرہ سو کو آپ ضرب دے دیں بھئی ساڑھے باون سے جی ہاں کوئی یہ تقریباً ستر ہزار کے قریب بنتا ہے ستر ہزار تو معلوم ہے جو مال تجارت ستر ہزار کی اقوض کی قیمت پہنچتی ہوگی اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں کیا دینا پڑے گی ذکا تو اب دیکھئے بھئی ایک ہے سونے کا نساب اس اعتبار سے دیکھیں تو جب تک مال کوئی پونے پانچ لاکھ کا نہیں ہوگا اس میں ذکا واجب نہیں اور چاندی کے نساب سے حساب لگائیں تو صرف ستر ہزار کا مال ہی ہو وہ کس کو پہنچ گیا نساب کے بقدر ہو گیا اس میں کیا واجب ہو جائے گی ذکا تو کس میں فقارہ کا کس میں زیادہ فائدہ ہے کہ چاندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تاکہ تھوڑے مال میں ہی ذکا آ جائے تو ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا بھئی تو لہٰذا اس نساب کے ساتھ حساب لگائیں گے جس میں مال جلدی کس کو پہنچ جائے نساب کیونکہ اس میں فقارہ کا زیادہ فائدہ ہے تو اس صورت کو اختیار کریں گے جس میں فقارہ کا زیادہ فائدہ ہو یعنی جس کی قیمت تھوڑی ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے یقوی موہا کہ اس کی قیمت لگائے بما ہوا انفع للمساکین اس چیز کے ساتھ جو فقارہ کے لئے زیادہ نفع والی ہو احتیاط بطور احتیاط کے لئے حق الفقراء فقراء کے حق فقراء کے حق کی وجہ سے احتیاط کرتے ہوئے یہ امام صاحب سے یہ ایک روایت ہے کہ اس چیز کے ساتھ قیمت لگائی جائے گی جس میں فقراء نفع ہو وفی الاصل اور اصل یعنی مبسوط کے اندر خیارہ امام صاحب نے اختیار دیا ہے اس صاحب اس سامان والے کو جس کے ساتھ بھی قیمت لگانا چاہے لگا سکتا ہے چاہے سونے کے ساتھ قیمت لگائے سونے کے نصاب کو دیکھے چاہے چاندی کے یہ معنی ہے وفی الاصل خیارہ اور مبسوط کے اندر امام صاحب نے اس مالک کو اختیار دیا ہے اس کی بھی دلیل ذکر کر رہے ہیں پچھلے کی تو دلیل ذکر ہو گئی کہ اس صورت کو اختیار کرے جس میں فقارا کا فائدہ ہو بطور اختیار کے فقارا کے حق کی وجہ سے اور اس کی بھی دلیل ذکر کر رہے ہیں لئن سمن اینی فی تقدیر قیم الاشیاء بیہما سوا آخر سے ترجمہ کروں گا اپنے سات چیزوں کی قیمت کا اندازہ لگانے میں یہ دونوں سمنین اپنے سات چیزوں کی قیمت کا اندازہ لگانے میں سوا ان برابر ہیں یعنی ان کے ساتھ ان میں سے جس کے ساتھ بھی چیزوں کی قیمت لگائی جائے یہ دونوں آپس میں چاہے آپ سونے سے کس کی قیمت لگا لیں چاہے کس کے ساتھ لگا لیں چاندی کے ساتھ تو دونوں قیمت کا اندازہ لگانے میں برابر ہیں بھئی جب دونوں برابر ہیں قیمتوں کا اندازہ لگانے کے اندر تو پھر جس کے ساتھ بھی وہ چاہے قیمت لگا سکتا ہے چاہے سونے کے نساب کا اعتبار کر لے چاہے چاندی کے ساتھ اس کا اندازہ کر لے سمجھ میں آیا تو آسان لفظ میں یوں کہیے کہ قیمت اس لئے لگائی جاتی ہے تاکہ سامان کی مالیت کا پتہ چل جائے قیمت کس لگائی جاتی ہے تاکہ سامان کی مالیت کا پتہ چل جائے اور اس میں دونوں برابر ہیں سونے کے ذریعے بھی قیمت لگا کر اس کی مالیت کا پتہ چلایا جا سکتا ہے اور چاندی کے ذریعے بھی قیمت لگا کر اس کی مالیت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سامان اتنی قیمت کا ہے جب دونوں کے برابر ہیں اس سلسلے میں تو جس کے ساتھ بھی قیمت لگانا چاہے قیمات لگا سکتا ہے یہ دوسرے قول کی دلیل ہو گئی اب وہی انفع جس میں مساکین کا زیادہ نفع مطن میں آیا تھا اس کی تفسیر صاحب ہدایہ بیان کریں گے اور میں نے بیان کر دی یعنی جس سے جلدی یہ ہے کہ اس کی قیمت لگائے ایسی چیز کے ساتھ جو کس کو پہنچے نساب کو پہنچے ہمارے ہاں تو چاندی سستی ہے تو کس قیمت معلوم ہو لگائی جائے گی چاندی سے لگائی جائے گی کیونکہ اس سے جلدی نساب کو پہنچ جائے گا وان ابی یوسف رماللہ چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اس کو خریدا ہے درہموں کے ساتھ خریدا ہے تو چاندی کے ساتھ اور دیناروں کے ساتھ خریدا ہے تو سونے کے ساتھ تو وہ فرماتے ہیں کہ قیمت لگائے اسی چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اس کو خریدا ہے اگر سمن کس میں سے ہو نقود میں سے ہو یعنی انہی سونے اور چاندی وغیرہ میں سے ہو لئنہو ابلغ فی معرفت المالیتی اس لیے کیونکہ وہ ابلغ ہے مالیت کے جاننے میں بھئی دیکھئے وہ فرماتے ہیں کہ قیمت لگائی جاتی ہے چیز کی مالیت معلوم کرنے کے لیے اور یہ چیز جس نقدی کے ساتھ اس نے یہ مال خریدہ تھا تو ایک دفعہ قیمت لگ چکی ہے یا نہیں لگ چکی ایک دفعہ قیمت لگ چکی ہے اس مال کی تو لہٰذا اب آسانی کے ساتھ قیمت لگا کر اس کی مالیت کا پتا چل جائے گا لہذا اسی نقدی کے ساتھ قیمت لگائی جائے گی جس کے بدلے میں اس کو خریدہ ہے یہ معنی لیانہو ابلغ فی معرفت المالیتی اسی کیونکہ یہ ابلغ ہے اس کی مالیت کے پہچاننے میں یعنی اس سے زیادہ اچھی طرح پتا چل جائے گا مالیت کا وَإِنِشْتَرَاهَا نُقُودِ قَوَّمَهَا بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ اور اگر اس سامان کو خریدہ ہے نقدیوں کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ یعنی کسی مال کے بدلے میں خریدہ ہے گائے دے کر گائے دے کر اونٹ خرید لیے ہیں یا مثلا گندم دے کر کیا کر لیا بکریاں خرید لیا جو بھی چیز ہے لیکن بدلے میں نقدی نہیں دی بلکہ کیا دیا ہے مال ہی سامان ہی دیا ہے تو یہ معنی ہے اور اگر اس کو خریدہ ہے نقود کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں قَوَّمَهَا بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ تو پھر اس کی قیمت لگائے غالب نقدی کے ساتھ یعنی اس شہر میں جو نقدی سے عددہ چلتی ہے اس کے ساتھ قیمت لگائے جائے گی یہ تھا امام ابو یوسف رحملہ کا قول وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام محمد رحملہ سے روایت ہے کہ انہو يُقَوِّمُهَا بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ کہ وہ اس کی قیمت لگائے غالب نقدی کے ساتھ علا کل حال ہر حال میں کما فی المغصوبی والمستحلقی جیسے کہ مال مغصوب میں اور مال مستحلق کے اندر غالب نقدی کے ساتھ قیمت لگائی جاتی ہے یعنی جو اس شہر میں نقدی زیادہ چلتی ہے مغصوب بھئی ایک شخص نے دوسرے کا مال چھین لیا یا اس پر زبردستی قبضہ کر لیا اور وہ اس کے پاس حلاق ہو گیا تو اب اس پر زمان آئے گا اسے اس مال کی قیمت دینا پڑے گی تو قیمت پھر کس کے ساتھ لگائی جاتی ہے اس کی جو اس شہر میں غالب نقدی ہوتی ہے اسی طرح مستحلق بھئی جس کسی کا مال دوسرے نے حلاق کر دیا بھئی تو اس کی بھی اس صورت میں اس پر زمان آتا ہے اسے اس کی قیمت دینا پڑتی ہے اور وہ قیمت کس کے ساتھ لگائی جاتی ہے غالب نقدی جو ہوتی ہے جو زیادہ چلنے والی ہے اس شہر میں اور جب نصاب پورا ہو سال کے دو کناروں پہ سال کے دونوں طرف میں یعنی ابتدائے سال میں اور انتہائے سال میں فَنُقْسَانُهُ فِي مَا بَيْنَ ظَالِكِ تو اس کے میں کمی جو ہے اس کے بیچ میں اس نصاب کے اندر نقصان کہتے ہیں کمی کو تو اس نصاب کے اندر جو کمی آ جائے فِي مَا بَيْنَ ظَالِكِ یہ جو سال کے جو دو کناروں کے بیچ میں ہے یعنی ابتدائے اور انتہا کے بیچ میں اگر اس نصاب میں کمی بھی آ جائے تو لَا يُسْقِطُ الزَّكَاطَ تو یہ زکاة کو ساقیت نہیں کرتا بھئی اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف سال کے شروع میں نصاب پورا آنا چاہیے اور سال کے آخر میں پورا آنا چاہیے درمیان میں کمی بھی آ جائے تو کوئی حاراج نہیں بھئی تو دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی کہ پورا سال نصاب پورا ہونے کی اگر شرط لگائی جائے تو وہ آدمی مشکل میں پڑ جائے گا اس کے کیونکہ چیزوں کی قیمتیں کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں تو ہر روز وہ حساب کرنے بیٹھے کہ بھئی نصاب سے نیچے تو نہیں چلا گیا نصاب پورا ہے یا نہیں تو مشکل میں پڑ جائے گا یا نہیں پڑ جائے گا مشکل میں لہذا اسی درمیان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ صرف کس کا اعتبار ہے شروع اور آخر سال کا یہ معنی ہے لِأَنَّهُ يَشُقُ اعتبارُ الْكَمَالِ فِي أَصْنَائِهِ اس لیے کیونکہ مشکل ہے کمال کا اعتبار یعنی پورا ہونے کا اعتبار کرنا وہ مشکل ہے اس میں مشقت ہے فِي أَصْنَائِهِ سال کے بیچ تو سال کے بیچ میں پورا ہونے کا اعتبار کرنا دشوار ہے اس میں مشقت ہے اَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي اَبْتِدَائِهِ اچھا بھئی تو پھر یہ شروع اور آخر میں پورا ہونا یہ کیوں ضروری ہے نصاب کہتے ہیں بھئی شروع میں تو نصاب کا پورا ہونا اس لیے ضروری تاکہ سبب زکاة پایا جائے زکاة کے وجوب کا سبب کیا ہے نصاب ہے نصاب نامی تو شروع میں اس لیے شرط لگائی گئی تاکہ سبب زکاة منعقد ہو جائے وہ پایا جائے بھئی اور سال کے آخر میں اس لیے پورا ہونے کی شرط لگائی گئی تاکہ وجوب آ جائے زکاة اس پر کیا ہو جائے واجب ہو جائے بھئی دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اما لابدہ منہ فی ابتدائی ہی اور باقی ضروری ہے ابتدائے سال کے اندر نصاب کا ہونا لِلِنعقادی انعقاد کے لیے یعنی انعقادِ سبب کے لیے اور کس چیز کہنے قادِ سبب زکاة کا بھئی زکاة کے وجوب کا سبب منعقد ہو جائے وَتَحَقُقِ الْغِنَائِ اور نیز اس لیے تاکہ مالداری ثابت ہو جائے کہ مالدار ہے اور زکاة مالداروں پر آتی ہے وَفِ اِنْتِحَائِهِ لِلْوَجُوبِ اور انتہا کے اندر بھی نصاب کا ہونا ضروری ہے لِلْوَجُوبِ کس لیے؟ وجوب کے لیے یعنی زکاة کے واجب ہونے کے لیے وَالَا تَذَلِقَ فِي مَا بَيْنَ ذَلِقَ اور اس کے بیچ میں اس طرح نہیں ہے اس کے بیچ میں نصاب پورا ہونا کسی وجہ سے بھی ضروری نہیں شروع میں تو کس لیے تھا تاکہ سبب منعقد ہو جائے اور آخر میں کس لیے ہے تاکہ وجوب صاحب جبکہ وَالَا تَذَلِقَ فِي مَا بَيْنَ ذَلِقَ جبکہ ان دونوں کے درمیان اس طرح نہیں ہیں لِأَنَّهُ حَالَتُ الْبَقَائِ اس لیے کیونکہ درمیان میں تو بقا کے حالت ہے باقی ہونے کی مال باقی رہنے کی حالت ہے بخلاف مَا لَوْحَلَقَ الْقُلُّ حَيْسُ يَوْتُلُ حُکْمُ الْحَوْلِ وَلَا تَجِبُ الزَّقَاتُ بخلاف اس کے بھئی یہ تو وہ صورت تھی جب درمیان میں نصاب سے مال کم ہو جاتا ہے پورا حلاق نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ مال ہے لیکن نصاب سے کم ہو گئے تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں البتہ بخلاف اس صورت کے کہ اگر سارا ہی مال بیچ میں حلاق ہو گیا تو پھر تو سال کا حکم ہی باطل ہو جائے گا اور زکاة ہی واجب نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ نصاب مجموعی طور پر ہی ختم ہو گیا باقی رہا ہی نہیں بھئی باقی پر رہنا چاہیے تھا کچھ نہ کچھ تو ایک چیز جب وہ مناخد ہو دوسری چیز پر سوجہ ہے سبق کی طرف ایک چیز جب وہ مناخد ہو دوسری چیز پر جیسے زکاة مناخد ہو رہی ہے کس پر نصاب پر زکاة کا وجود کس پر ہے نصاب تو زکاة مناخد ہو رہی ہے نصاب پر تو ایک چیز مناخد ہو رہی ہے دوسری چیز پر تو جب بھی ایک چیز مناخد ہو دوسری چیز پر تو دوسری چیز جب تک ہے وہ پہلی چیز بھی جو اس پر مناخد ہوئی ہے وہ بھی باقی رہے گی اور جب یہ جس پر منعقد ہو رہی ہے یعنی دوسری چیز بالکل ختم ہو گئی تو وہ پہلی کا انعقاد بھی کیا ہو جائے گا ختم کیونکہ اس کا انعقاد تھا ہی اس دوسری چیز پر اور یہ تو باقی نہیں رہی بالکل ہی ختم ہو گئی سرے سے تو اس کا انعقاد بھی کیا ہو جائے گا ختم لیکن اگر وہ باقی رہتی ہے چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو انعقاد باقی رہتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بخلاف مالو حلق الکل بخلاف اس کے کہ اگر سارا نصاب حلاق ہو جائے حیث یبتلو حکم الحول اس طور پر کہ حول کا یعنی سال کا حکم باطل ہو جائے گا ولا تجب الزکاة اور زکاة واجب نہیں ہوگی لن عدام النصاب فی الجملتی اس وجہ سے کہ معدوم ہو گیا نصاب فی الجملتی مجموعی طور پر نصاب مجموعی طور پر مجموعی طور پر یہ معدوم ہو گیا یعنی بلکل ختم ہو گیا وَلَا كَدَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى اور پہلے مسئلے کے اندر اس طرح نہیں ہے جو متن میں آیا وہاں نقصان کمی کا ذکر ہے سارے مال کے حلاق ہونے کا ذکر نہیں ہے تو وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ زکاة واجب ہی نہ ہو بلکہ واجب ہوگی لِأَنَّ بَعْذَاً نِصَابِ بَاقِن اسی کیونکہ بَعْذَنِ نِصَاب تو سال کے بیچ میں بھی باقی ہے فَبَقِيَ الْإِنْعِقَادِ انعقاد بھی باقی رہے گا یعنی انعقاد سبب زکاة بھئی قَالَ وَتُزَمُ قِيمَةُ الْعُرُوزِ إِلَى الزَّهَبِ وَالْفِظَّةِ حَتَّى يَتِمَّا النِّصَابُ اور ملائے جائے گی سامان کی قیمت سونے اور چاندی کے ساتھ یہاں تک کہ نصاب پورا ہو جائے بھئی یاد رکھئے سونے کا نصاب ساڑھے ساتھ تولے ہے چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولے ہے لیکن ان کا اعتبار اس وقت کریں گے سونے کے نصاب کا اعتبار تب کریں گے جب ایک شخص کے پاس صرف سونا ہے باقی چاندی ایک ذرہ نہیں اس کے پاس اور کرنسی اور مال میں سے ایک روپیہ اس کے پاس نہیں ہے تو اب صرف سونا ہے اور سونے کا نصاب تو ساڑھے ساتھ تولے ہے تو ساڑھے ساتھ تولے اگر سونا ہے اور اس پر سال گزرتا ہے تو زکاة آئی گی ورنہ زکاة نہیں اسی طرح صرف چاندی کا نصاب تب دیکھیں گے چاندی کے اندر زکاة کہ مثلا اس کے پاس کرنسی کا ایک روپیہ بھی نہیں صرف ساڑھے باون تولے چاندی ہے یا اس سے زیادہ ہے اور سونے کا ایک ذرہ اس کے پاس نہیں تو صرف چاندی ہے تو چاندی کا نصاب ہے ساڑھے باون تولے دیکھو یہ ساڑھے باون تولے تک اس کا وزن چاندی کا پہنچ رہا ہے یا نہیں اگر پہنچ رہا ہے تو زکاة واجب ہوگی ورنہ زکاة واجب نہیں لیکن اگر سونا یا چاندی دونوں ہیں یا سونا اور چاندی اور سامانے تجارت تینوں ہیں تو کوئی دو ہوں یا تینوں ہوں تو پھر اس صورت میں وہ سونے اور چاندی میں وزن کا اعتبار اب نہیں کرنا اب وہاں ساڑھے باون تولے یا ساڑھے ساڑھے تولے کو نہیں دیکھنا بلکہ پھر قیمت لگائی جائے گی سونا ہے ایک تولہ اور ساتھ اس کے پاس دس ہزار روپے بھی ہیں تو ایک تولہ سونا ہوا مثلاً پینسٹھ ہزار کا اور دس ہزار روپے ساتھ ملا لیے یہ کتنے ہو گئے پچھتر ہزار اور چاندی کے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً ستر ہزار بنتی ہے تو دیکھو یہ ستر ہزار سے اوپر ہے مال تو لہٰذا اس کے اندر اب زکاة واجب ہو اگر یہ سونا صرف ایک تولہ اور کننسی صرف دس ہزار ہے صورت سمجھ تو اکیلہ سونا ہو پھر اس کا نساب دیکھیں گے صرف چاندی ہو تو پھر اس کا وزن دیکھیں گے لیکن اگر دو مال ہیں چاہے سونا اور چاندی ہیں یا سونا اور سامانے تجارت ہے یا صرف چاندی اور سامانے تجارت ہے یا تینوں ہیں تو پھر کس کو دیکھا جائے گا قیمت کو اور قیمت کے اعتبار سے وہ سونا یا چاندی کا جو نساب ہے اس کی قیمت کو پہنچ رہا ہے تو کیا دینا پڑے گی زکاة دینا پڑے گی یہی بیان کر رہے ہیں اور ملایا جائے گا سامان کی قیمت کو سونے اور چاندی کے ساتھ حتی یتن من نساب یہاں تک نساب پورا ہو جائے لئن الوجوب فی الکل بیعتبار تجارتی اس لئے کیونکہ وجوب زکاة جو ہے ان سب کے اندر کسے اعتبار سے ہے تجارت کے اعتبار سے ہے سونے میں بھی چاندی میں بھی اور سامانے تجارت وَإِنِسْتَرَقَتْ جِهَتُ الْإِعْدَادِ اگرچہ تیار کرنے کی جہت مختلف ہے سونے اور چاندی کو تجارت کے لئے تیار کیا ہے لیکن کس نے تیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کی کس لئے فرمایا تجارت کے لئے جبکہ سامانے تجارت کو اس بندے نے کیا کیا ہے تجارت کے لئے تیار تو اگرچہ تیار کرنے کی جہت الگ سونے اور چاندی میں تیار کرنے کس کی طرف سے شریعت کی طرف سے اور سامانے تجارت میں تیارت کے لئے تیار کرنا کس کی طرف سے بندے کے تو اگرچہ جہتیں الگ الگ ہیں لیکن ہے تو کس لئے تجارت کے لئے سارے ہیں تو جب سارے تجارت کے لئے تو ان کو ملایا جائے گا اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچے تو اس میں زکاة ہوگی یہ معنی لئے اَنَّ الْوُجُوبَ فِي الْقُلِّ بِعْتِبَارِ تِجَارَتِ اس لئے کیونکہ وجوبِ زکاة جو ہے ان سب کے اندر تجارت کے اعتبار سے ہے وَإِنِ سْتَرَقَ جِهَتُ الْإِعدَادِ اگرچہ تیار کرنے کی جہت دونوں میں الگ الگ ہے وَيُظَمُ الزَّهَبُ الْفِضَّتِ لِلْمُجَانَسَتِ اور ملایا جائے گا سونے کو چاندی کے ساتھ مجانست کی وجہ سے کہ ان دونوں کی جنس ایک ہے ان دونوں کی جنس کیا ہے ایک ہے سوال پیدا ہوتا ہے کیسے ایک ہے سونہ الگ چیز ہے چاندی الگ چیز ہے کہتے ہیں مِنْحَيْسُ سَمَنِيَتِ سمن ہونے کی حیثیت سے یہ ایک ہی جنس ہیں یعنی جیسے سونہ سمن ہے اس کو پیدا ہی کس لئے کیا گیا بطور ہے سمن اسی طرح چاندی بھی سمن ہے اس کو پیدا ہی کس لئے کیا گیا سمن تو سمن ہونے کے اعتبار سے یہ ایک جنس ہے کہ دونوں سمن دونوں کیا ہیں یہ معنی ہے کہ ملایا جائے گا سونے کو چاندی کے سا للمجان اصطی من حیث السمنیتی باہم ہم جن سونے کے سمن ہونے کے اعتبار سے ومن حادل وجہ سارا سببا اور اسی وجہ سے یہ سبب بنتے ہیں وجوب زکاة کا کس وجہ سے کیونکہ یہ سمن ہیں کیونکہ کیا ہیں بے شک ان کے زیور بنائے ہوئے ہیں لیکن یہ ہیں ہی کیا سمن ہے تو اسی وجہ سے یہ معنی ہے ومن حادل وجہ سارا سببا اور اسی وجہ سے یعنی سمن ہونے کی وجہ سے یہ سبب بنتے ہیں یعنی زکاة کا سمت اوزم مبلقیمت عند ابی اچھا بھئی اس میں تو اتفاق ہے ہمارے ائمہ کا کہ سونہ اور چاندی جو ہو ان کو ملایا جائے گا اور پھر اس کی زکاة دی جائے گی جب نصاب کو پہنچ جائے لیکن ان سونے اور چاندی صرف یہ دو ہیں ان کو کس اعتبار سے ملایا جائے گا بھئی دیکھئے ان کے ساتھ اگر کرنسی آگئی یا سامان تجارت آگیا پھر تو قیمت ہی دیکھنا پڑے گی بل اتفاق لیکن اگر صرف سونا ہے اور صرف کیا ہے چاندی یہ دو چیزیں ہیں اس آدمی کے پاس تو اس صورت میں بھی ان کو ملایا تو جائے گا اس میں تو اتفاق ہے لیکن کس اعتبار سے ملایا جائے گا امام صاحب فرماتے ہیں قیمت کے اعتبار سے ملا لو قیمت لگاؤ چاندی کی بھی قیمت لگاؤ سونے کی بھی اور پھر دیکھو کہ یہ انفعل الفقراء والے نصاب کو پہنچتا ہے یا نہیں اور انفعل الفقراء کونسا نصاب ہے چاندی کا تو ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت لگاؤ اور پھر آپ کے پاس تو سونا اور چاندی ہے ان کی قیمت لگا کر دیکھو یہ ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہے ہیں تو ان میں زکاة واجب ہوگی ورنہ زکاة واجب نہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جب صرف سونا اور صرف چاندی ہیں تو پھر ان کو ملایا جائے گا لیکن قیمت کے اعتبار سے نہیں اجزاء کے اعتبار سے کس اعتبار سے اجزاء کے اعتبار سے یعنی یہ دیکھو کہ مثلا چاندی کا آدھا نصاب ہے یعنی سو درہم ہیں تو سونے کا بھی آدھا نصاب ہونا چاہیے یعنی دس مثقال دس مثقال اور اگر چاندی کا ایک پاؤ نصاب ہے یعنی پچاس پر ہم تو سونے کے تین پاؤ نصاب ہونا چاہیے یعنی پندرہ مثقال سونے کا نصاب کتنا تھا بیس مثقال تھا نا تو ہم اجزاء کے اعتبار سے ملا رہے ہیں قیمت کے اعتبار سے تو پھر آسان تھا معاملہ دونوں کو ملایا اور دونوں کی قیمت دیکھی کہ انفال اس پقارا والے نصاب کو پہنچ رہی ہے یعنی پہنچ رہے لیکن صاحبین کیا فرماتے ہیں صرف سونہ اور چاندی ہیں تو ان کو کس اعتبار سے ملائیں گے اجزاء کے اعتبار سے یعنی اگر نصاب چاندی کا ہے تو نصاب کس کا ہونا چاہیے سونے کا اور چاندی کا نصاب نصاب کتنا سو درہم تو سونے کا نصاب نصاب کتنا دس مثقال تو یہ ہو تو پھر زکاة آئے گی یا اگر چاندی کا ہے ایک پاؤ یعنی دو سو میں سے پچاس درہم ہے تو سونے کا کتنا ہونا چاہیے تین پاؤ ہونا چاہیے یعنی پندرہ مثقال ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے اور اگر چاندی کا دسویں حصہ ہے نصاب کا دسویں حصہ کتنے درہم بیس درہم دو سو کا دسویں حصہ کتنا ہے بیس درہم تو سونے کے نصاب میں چاندی کی نصاب کا عشر ہے نا عشر ہے دسویں حصہ تو سونے کے نصاب کے نو عشر ہونے چاہیے نو عشر کتنے بنتے ہیں اٹھارہ بھئی اٹھارہ مثقال ہونے چاہیے سونا بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو امان صاحب فرماتے ہیں نہیں اجزاء کو نہیں دیکھیں گے بلکہ کس کو دیکھیں گے قیمت کو دیکھیں گے بھئی اب دیکھیں آپ یہ دلائل بھی ذکر ہوں گے اور مذاہب بھی بھئی تو کہتے ہیں سمت زم بالقیمت عند ابی حنیفت رحمہ اللہ وعندہما بالاجزائی پھر ان کو ملایا جائے گا قیمت کے اعتبار سے امام صاحب کے نزدیک وعندہما بالاجزائی اور صاحبین کے نزدیک اجزاء کے اعتبار سے وہو روایتن عنہ اور یہی ایک روایت امام صاحب سے بھی ہے حتی انہ من کان له مئت درہمی وخمست مساقیل زہب وَتَبْلُغُ قِيمَتُهَا مِئَةَ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ عِندَهُ خِلَافًا لَهُمَا حتی یہاں تک اَنَّ مَنْكَانَ لَهُ مِئَةُ دِرْهَمٍ جس شخص کے پاس سو درہم ہوں وَخمست مساقیل زہبٍ پانچ مساقیل ہوں سونے کے تو چاندی کا نساب کتنا ہے نساب تو ہے دو سو درہم اِس شخص کے پاس کتنے ہیں سو درہم یعنی آدھا نساب ہے اور سونے کا نساب ہے بیس مساقیل اس میں سے کتنے ہیں پانچ مساقیل ہیں یعنی آدھا نہیں بلکہ ایک پاؤ ہے تو امام صاحب کے نرزی جب ان کی قیمت کس کو پہنچ رہی ہے نساب کو پہنچ رہی ہے جو انفعل الفقراء ہو جو بھی نساب ہو اس کو اس کی قیمت پہنچ رہی ہے تو اس میں زکاة واجب ہو جائے گی جبکہ صاحبین کے نزدیک اجزاء کو دیکھا جائے گا اور چاندی کا آدھا نساب ہے تو سونے کا تو آدھا نساب نہیں ہے لہٰذا اس میں زکاة واجب نہیں ہوگی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا یہ معنی حتی اَنَّا مَنْ کَانَ لَهُم مِئَتُ دِرْهَمٍ وَخَمْسَتُ مَسَاقِيلِ ذَحَبٍ یہاں تک کہ وہ شخص جس کے پاس سو درہم ہو اور پانچ مسئلہ سونا ہو وَتَبْلُغُ قِيمَتُهَا مِئَتَ دِرْهَمِن اور اس کی قیمت جو ہے سو درہم کو پہنچتی ہے کس کی قیمت اس پانچ مسئلہ کی سو درہم تو الگ ہیں اور اس پانچ مسئلہ کی قیمت کس کو پہنچ رہی ہے سو درہم کو اس کی قیمت کی بات چل رہی ہے نا تو قیمت کتنی ہونی چاہیے اس کی سو درہم تو خود موجود ہیں اور پانچ مسئلہ سونا ہے تو اس میں سونے کی بھی قیمت کس کو پہنچ رہی ہو سو درہم کو تو کل کتنے ہو گئے دو سو درہم کی قیمت ہو گئی لہٰذا اس میں کیا آئے گی یہ معنی ہے وَتَبْلُغُ قِيمَتُهَا اور اس پانچ مسئلہ کی قیمت جو ہے پہنچتی ہے مِعَتَ دِرْہَمِن سو درہم کو فَعَلَيْهِ الزَّقَاطُ عِنْدَهُ تو اس پر زکاة واجب ہوگی امام صاحب کے نزدیک خلاف اللہما بخلاف صاحبین کہ وہ فرماتے ہیں نئے اس میں زکاة نہیں کیونکہ اجزاء کے اعتبار سے نصاب پورا نہیں ہما یقولانی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبین فرماتے ہیں المعتبر فیہم القدر دون القیمتی کہ ان دونوں میں سونے اور چاندی میں جس کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ مقدار ہے دون القیمتی نہ کے قیمت سونے اور چاندی میں مقدار کا اعتبار کیا جاتا ہے قیمت کا نہیں صرف چاندی ہے تو کہاں تک ہو دو سو درہم یعنی ساڑھے باون تولے ہو تو تب اتنا وزن ہو تولہ کسی کا نام ہے وزن کا نام ہے تو ساڑھے باون تولے اس کا وزن ہو گئے کہاں جو ان کے بعد صرف چاندی ہے تو قیمت کو دیکھیں گے یا چاندی کے وزن کو دیکھیں گے وزن تو صاحبین فرماتے ہیں ان میں مقدار یعنی وہی وزن ہے یہاں مقدار ان میں مقدار کا اعتبار ہے اسی طرح سونے کے اندر سونے کے اندر بیس مستقال صرف سونا ہو تو پھر اس پر ذکاہ تو دیئے اس میں قیمت کو نہیں دیکھا جاتا لہٰذا یہاں بھی اجزاء کو دیکھا جائے گا یعنی مقدار کو ہما یقولان صاحبین فرماتے ہیں المعتبر فیہم القدر دون القیمت کہ معتبر ان دونوں میں یعنی سونے چاندی میں القدر وہ مقدار ہے دون القیمت نہ کے قیمت حَتَّى لَا تَجِبُوا الزَّكَاطُ فِي مَسُوغٍ وَزْنُهُ اَقَلُّ مِمْ مِئَتَيْنِ یہ مصنوع لفظ نہیں ہے بھئی مصوغ ہے مصوغ میم سواد وو اور غین ہے غین مصوغن مصوغن دھلا ہوا دھالی ہوئی چیز بھئی ساغہ اصوغو کا معنی ہے دھات سے دھات کو ڈھال کر اس سے کوئی چیز بنانا اس سے کوئی صورت دینا سمجھ میں آیا ہے بھئی لوہے سے جگ بنایا جاتا ہے کس طرح ڈھالا جاتا ہے اس کو پگلا کر اس کو جگ کی صورت دی ہے اس سے گلاس بنایا جاتا ہے تو اس کو پگلا کر گلاس کی صورت دی جاتی ہے تو یہ جو دھات کو دھات سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ڈھالنا دھالنا تو اسی سے ہے مسوغ جو ڈھلی ہوئی چیز ہے جس کو بنایا گیا ہے اس دھات سے چاہے گلاس ہے جگ ہے پیالہ ہے جو بھی چیز ہے وہ ہے مسوغ اس کو ڈھالا گیا ہے اس صورت میں صاحبین کی دلیل چار رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے اندر مقدار معتبر ہے قیمت معتبر نہیں حتی لا تجبت زکاة فی مسوغ وزنہ اقل ممیعتین یاد رکھئے مسوغ نکرہ آیا اور وزنہ اقل ممیعتین وزنہ مبتدہ اقل ممیعتین اس کے خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اور مسوغ تھا نکرہ نکرہ کے بعد کیا آیا جملہ تو یہ اس کی کیا بنے گا صفر اسی لئے وہ فرماتے ہیں حتی لا تجبت زکاة فی مسوغین یہاں تک زکاة واجب نہیں ہوگی ایسی ایسی دھلی ہوئی چیز میں جس کا وزن دو سو درہم سے کام ہو وزن دو سو درہم سے کام ہو وقیمتوہو فوقہا اور اس کی قیمت اس دو سو درہم سے جب صاحبین فرماتے ہیں بل اتفاق اگر کوئی برطن سونے یا چاندی سے بنایا گیا ہے اور اس کا وزن جو ہے دو سو درہم سے کام ہو تو اس کے اندر زکاة واجب نہیں ہوگی اگر کہ اس کی قیمت اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو برطن بنایا نا تو وہ قیمت سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو دو سو درہم سے لیکن قیمت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس میں کس چیز کو دیکھا جاتا ہے اس میں مقدار اور وزن کو دیکھا جاتا ہے تو لہٰذا یہاں بھی جب دونوں کو ملا رہے ہیں تو وزن کا اعتبار کریں گے کہ ان دونوں میں وزن کا اعتبار ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے ہوا یقول امام صاحب فرماتے ہیں ان نظم للمجانستی کہ ملانا جو ہے مجانست کی وجہ سے ہے یہ جو سونے اور چاندی کوئی دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے یہ کس بنیاد پر ملایا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی دونوں وہاں ایک جنس ہیں ان کی جنس ایک ہے وہاں يتحقق باعتبار القیمتی اور یہ مجانست جو ہے یہ قیمت کے اعتبار سے پائی جاتی ہے دونوں صورتی نہ کہ صورت کے اعتبار سے تو سونا الگ چیز ہے چاندی الگ چیز ہے لیکن ان کو ملایا یہ کس لیے جاتا ہے کیونکہ ان کی جنس ہے اور جنس کس اعتبار سے ہے کہ دونوں سمن ہے تو سمن یعنی قیمت کا اعتبار اس میں کیا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی ورنہ اگر قیمت کا اعتبار نہیں کرتے یعنی سمن ہونے کا اعتبار نہیں کرتے پھر پہ مجانست ہے یعنی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں سونا اور چیز ہے چاندی اور چیز ہے تو مجانست پائی ہی کی صورت میں جاتی ہے سمن ہونے کے اعتبار سے یعنی سمن ہے قیمت ہے بھئی یہ معنی ہے وہ فرماتے ہیں امام صاحب انظم للمجانستی وہو یتحقق بیعتبار القیمتی کے ملانا اور وہ ثابت ہوگا قیمت کے اعتبار سے دون صورت انا کے صورت کے اعتبار سے فَيُضَمُوا بِيہَا تو ان کو ملایا جائے گا بیہا قیمت کے اعتبار سے اجزاء کے اعتبار سے نہیں بلکہ کس اعتبار سے ان کو ملایا جائے گا قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا واللہ حُعلم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں چھلئے بس بھئے حَدَا هُوَ المَرَعْم واللہ وعلم بحقیقت الکلام